موسلم دنیا میں سائنس کا عروج و زوال حصہ اول موت زلہ کی کہانی قریباً پونے دو عرب ماننے والوں کے ساتھ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کے کل سائنس دانوں میں مسلم سائنس دانوں کی تعداد ایک فیصد سے بھی کم ہے مسلم اکثریتی ممالک میں سائنس میں نوبل انعام حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے دوسری طرف بارہ سو اٹھاون میں منگولوں کے بغتاد کے محاصرے تک مسلم سائنس دنیا میں سب سے بڑی ترقی آفتہ سمجھی جاتی تھی ماضی کے مقابلے میں موجودہ زوال حیران کن دکھائی دیتا ہے مسلم دنیا میں سائنسی پسمندگی کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کو کھنگال نہ ہوگا مسلم دنیا میں سائنس کی حوالے سے ترتیب دی گئی اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم تاریخ میں مسلمانوں کے سائنس کی طرف روئیوں کا جائزہ لیں گے یہ سیریز کیسپین ریپورٹ نے بنائی ہے جسے تعلیم و تحقیق کی غرض سے اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے اسلام کی آمد سے قبل افریقہ ایشیا اور یورپ کے تاجر قدیم راستوں پر تجارت کرتے اور سکھوں یا کسی دوسری شئے کے حصول کے لیے سامان کا تبادلہ کرتے اس وقت ریشم ایک قیمتی شئے سمجھی جاتی تھی اور اسے سامان کے تبادلے میں کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ریشم کو بیش قیمت ہونے کے ناتے طاقت اور دولت کی علامت کے طور پر لیا جاتا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شہرہ یعنی شہرہ ریشم یا سلک روڈ کا نام اسی کمر ہونے میں نت ہے رومیو اور فارسیوں نے تجارت میں سہولت کی غرض سے اس راستے کو ڈھونڈا اور وہاں ضروری انفرسٹرکچر تعمیر کیا تاہم چونکہ دونوں فریق جنگ اور تنازے میں مبتلا تھے اس شہرہ کی مکمل صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکا آٹھویں صدی میں اباسیوں نے امویوں کا تختہ اُلڑ دیا اور اسے رومی اور فارسی سلطنتیں ورثے میں مل گئیں یوں عربوں کے اختیار میں ایک ایسی سلطنت آ گئی جو آئیبیریا کے جزیرہ نماز سے لے کر چین اور ہندوستان کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی پرانی سیاسی رکاوٹوں کی عدم موجود کی نے سابقہ تہذیبوں کے نظریات اور مادی اجناس کو پھیلنے اور ایک دوسرے سے میل ملاب کرنے کے قابل بنایا تجارتی کاروان شہرہ ریشم پر سفر کرتے اور آپس میں مصر کے شیشے فارس کے زافرانی پاودر ترکمان کے گھوڑوں چین کے سامانے آرائش اور مٹی کے برتنوں اور اس نویت کی دوسری چیزوں کا تباتلہ کرتے عباسی سلطنت شہرہ ریشم کے قلب میں واقع تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رومی گجرات کی سندل کی لکڑی یا نوبیا قوم کے غلاموں کو درامت کرنا چاہتے تو انہیں مخالف سمت کی چک پوسٹوں کی حمرا سفر کرنا پڑتا تجارت میں اضافے سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے عباسیوں نے نئے تجارتی مراکز قائم کیے شہرہ ریشم کے ساتھ ساتھ بنے شہر جیسا کہ بلخ، سمرکند اور تبریز وغیرہ ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے لگے تاریخ کے اسی دور میں مرف شہر کو اپنی دولت اور تنوہ کے باعث جغرافیہ دانوں نے زمین کی ماں کا خطاب دیا اور اس کا حریف شہر ری جو آج کل تہران میں واقع ہے کو تجارت کا دروازہ یا گیٹ آف کومرس کہا جاتا تہم بغداد وہ شہر تھا جو سب سے نمائیا رہا عباسی سلطنت کے دوسرے خلیفہ المنصور نے اس شہر کو اس جگہ تعمیر کیا جہاں دریائے دجلہ اور فراد اپنی تنگ ترین کروسنگ پر تھے یہ ایسی کامیابی تھی کہ خلیفہ نے دمشق کے بجائے بغداد کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا نیا دارالحکومت ایسے صدر مقام کے طور پر پروان چڑھا جہاں پارکز، غسل خانے، بازار، مساجد، سکولز، عدالتیں اور ہسپتال تعمیر کیے گئے شہر اور عوامی زندگی دونوں ترقی کرنے لگے دسویں صدی کے اختتام پر بغداد زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا شہر بن چکا تھا شہروں میں نجی کاروباری اداروں کے پھلنے پھولنے سے عباسی سلطنت میں علمہنر، دستکاری اور پردیسی کھانوں کی طلب میں اضافہ ہونے لگا یہ صورت عالمگیریت یا گلوبالائزیشن کی ابتدائی شکلوں میں سے ایک تھی لوگ زیبتن کرنے کو نئے لباس، کھانے کو نئے ذائقے اور نمائش کرنے کو غیر ملکی اشیاء کے خواہش مند تھے انہی غیر ملکی اشیاء میں ایک شئے چینی کاغذ تھا جو وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی عباسی افسرشاہی کے لیے بہت کارامت ثابت ہوا لہٰذا شہروں جیسے کہ بسرہ، سکنڈریہ اور بغداد میں کاغذ بنانے کی ملیں قائن کی گئیں یوں وقت کے ساتھ ساتھ لکھنے کا مواد سستہ اور آسانی سے دستیاب ہوتا چلا گیا بعد ازاں کاغذ کی دستیابی نے ریکارڈ کے ادھراج، بینکنگ اور شیر و عدب کی حوصلہ افضائی کی خاندگی میں اضافے اور کتابوں کے عام ہو جانے کے باعث اب جسمانی محنت، مزدوری، روزگار کے لیے ضروری نہ رہی اب سکولرز نئے آئیڈیاز اور کتابیں لکھ کر بھی اچھی روزی کما سکتے تھے اس سب کے نتیجے میں ایک دانشورانہ انقلاب بھرپا ہوا اور معاشرے میں معلومات کی مانگ بڑھی چونکہ اباسی فارسی کومپرستوں کے طور پر اُبرے تھے ان کی سلطنت میں کئی ساسانی روایات پر عمل کیا گیا جن میں ایک وسی شاہی کتب خانے کو قائم کرنا بھی شامل تھا سستے کاغذ کی دستیابی نے الرشید کی شاہی لائبریری کی توصیح میں عام کردار ادا کیا فرما رواوں نے طبیعت، کیمیا، ریاضی، فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ اور دیگر علوم میں کیے جانے والے کام کو یونانی، چینی، سنسکرت اور فارسی زبان سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے سکولرز کو ملازمتیں دیں ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی نے روزمرہ کے مسائل حل کرنے میں مدد دی مثال کے طور پر فلکیات اور علم ریاضی نے مکہ مکرمہ کی سمت اور نماز کے اوقات معلوم کرنے میں مدد دی ٹیکنالوجی نے انجنیرنگ کی تقنیق کو بہتر بنانے میں بھی معاونت کی یہاں تک کہ ذریع انقلاب کی بھی داقمیل ڈالی سکولرز انتھک محنت سے ہر دستیاب سائنسی مطن کا ترجمہ کرتے گئے اور یوں انجانے میں اباسیوں کے ہاتھوں، علم اور معلومات کو علمگیریت حاصل ہوتی گئی آخر کر وسی پیمانے پر کی جانے والی یہ کاوش ترجمہ کی تحریک کے طور پر مشہور ہوئی اور اس نے عربی کو قدیم دور میں سائنس کی زبان کے طور پر پہچان دی جب اس تحریک نے مزید زور پکڑا تو اباسی سلطنت جو پہلے ہی عسکری، معاشی اور ثقافتی پاور ہاؤس کے طور پر جانی جاتی تھی اب فکر و دانش کا مرکز بھی بن گئی اور وہ سکولرز جو اپنی تحقیق کے لیے سکون اور استحقام کے متلاشی تھے اسلامی دنیا کا رخ کرنے لگے انہی میں بلک سے تعلق رکھنے والا بد نسل کا برمکیان خاندان بھی شامل تھا جو علم طب کے متعلق اور سرپرستی کے باعث مشہور ہوا انہی میں جراہوں کا مسیحی گھرانہ بختیشو بھی شامل تھا جس نے تراجم کے کام میں حصہ ڈالا اٹلی اور سکینڈینیویا سے لے کر چین اور ہندوستان تک اگر کوئی سائنس کا علم حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے عباسی سلطنت ہی بہترین جگہ سمجھی جاتی سائنسی کامیابیاں حاصل کرنے کی جستجو عباسی سلطنت کے ساتھویں خلیفہ المامون کے دور میں مزید بڑھی اس نے بغداد کی شاہی لائبریری کو بیت الحکمہ میں تبدیل کر دیا اور یوں علم کا ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا اس نے ہمایوں ابن اسحاق کو غیر ملکی مواد کے ترجمے کا انچارچ نامزد کیا ابن اسحاق یونانی علم کا ایک ایسا بہترین مترجم تھا کہ اسے اکثر شیخ المترجمین بھی کہا جاتا بیت الحکمہ اسکندریہ کی لائبریری کے بعد علم سے وابستگی کے ایک بڑے منبا کے طور پر سامنے آیا یہ گویا عباسیوں کی سیلیکون ویلی تھی جس نے اسلام کے ذرنی دور کو یقینی بنایا جون جو وقت گزرا ریاست کی مالی مدد سے مزید سینٹرز اور مدارس قائم کیے گئے کئی شہر جیسا کہ نیشہ پور، بخارہ اور کابل علم کے مرکز بن گئے باسلاحیت لوگوں کو انچارج بنائے جانے کی بنا پر علم پھیلتا چلا گیا اس دور کے آلشان دماغوں میں الخوارزمی کا نام شامل ہے جس نے یونانی اور ہندوستانی سکولرز کے کام کو ملایا اور ارجبرے کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ جابر بن حیان بھی جسے کیمیا کبانی اور بابا کیمیا کہا جاتا ہے یہ التبری کا دور بھی تھا جس نے انبیاء کرام اور شنشاہوں کی تاریخ رکم کی جو مشرق وستہ کی تاریخ کا ایک اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے اس دور کی دیگر اہم شخصیات میں بنو موسا برادران بھی شامل ہیں جنہوں نے میکان کی آلات بنائے اور جیومیٹری میں بنیادی کام کیا خواتین نے بھی سائنس کی میدان میں اپنا لوہا منوایا جب اباسی یونان کے فلسفے ہندوستانی عددی نظام فارس کی قانون کی حکمرانی اور دیگر چینی اور رومی علوم سے آشنا ہوئے تو ان کے سکولرز گویا سکرات، ارستوب، افلاتون، بطی موس، برہمہ گبتہ اور ششروطہ کے شاگر بن گئے فارسی اور عربی سکولرز نے غیر ملکی نظریات کو اپناتے ہوئے ان تصورات کو بہتر بنایا اس کی ایک مثال یاکوب ابن اسحاق الکندی جسے متفقہ طور پر عربی فلسفے کا باپ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھوں نو فلاتونی فلسفے اور ارستو کی مابادل طبیات کا اسلامی سیاک و سباک میں امتزاج کرانا ہے ترجمہ کی تحریک جدید تعلیمی نساب میں بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے مگر یہ تحریک اس بات کی یاد دھیانی ہے کہ مسلمان حکمران اور سکولرز کبھی نئے نظریات کے لیے قبولیت کا روجان رکھتے تھے اور یہ وہ شیئے تھی جس نے عالم اسلام کے سنہری دور کی رہا ہموار کی علم کے استسلسل نے ارستو کے نظام فلسفہ اور نیو افلاتونیت کے ذوق کو بھڑکایا اور اس کے نتیجے میں اقلیت پسند سکولرز کی نئی کھیب تیار ہوئی جسے موتزلہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا نظریہ زیادہ تر قدیم یونانی فلسفے پر مبنی تھا جسے اسلامی تناظر میں ڈھالا گیا تھا موتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ اشیاء اور ان کے خواس خلا اور وقت اور علت اور معلول کی مدد سے نہ صرف طبعی دنیا بلکہ خدا کی صفات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں موتزلہ نے اقل کو کسوٹی مانتے ہوئے دینی موتکداد کو پرکھنا چاہا یوں انہوں نے قرآن اور سننہ کو آگے ہی کے واحد ذرائع کے طور پر نہیں لیا ان کا ماننا تھا کہ انسانی وجود پہلے سے تیشدہ نہیں اور یہ کہ انسان آزادانہ اختیار سے فیصلہ کر سکتا ہے گویا موتزلہ مطلق آزاد قوت ارادی یا ایبسولیوٹ فری ویل پر یقین رکھتے تھے آج یہ تصور بھی محال لگتا ہے کیونکہ موجودہ صورتحال ماضی سے بہت مختلف ہے مگر کسی زمانے میں موتزلی اقلیت پسندی مسلمان معاشروں کا آفاقی نظریہ تھی موتزلہ کی نظریات کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عباسی حکمرانوں نے اسے باقاعدہ طور پر نافذ کر دیا اسلام کا ذریع دور خوشحالی اور بڑھتی ہوئی تقسیم کا دور تھا اسی دور میں فارس اور شمالی افریقہ میں شورشیں برپا ہوئیں یہ وہ وقت تھا جب مذہبی اقلیتوں جیسا کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی جانب رواداری گرویہ رکھا جاتا یہ وہ دور تھا جب غلاموں کی تجارت اور شاعرہ ریشم کی وجہ سے عالمی معیشت ترقی کر رہی تھی اس وقت دنیا کی ہر تہذیب میں انسانی سمگلنگ جائز سمجھی جاتی تھی غلاموں کی منڈی میں بالخصوص ترک نسل کے غلاموں کی مانگ زیادہ تھی وستی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک اپنے ذہانت اور بہادری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور گھڑ سواری کی وجہ سے پسند کیے جاتے تھے یہ خوبیاں اور مہارتیں انہیں بہترین فوجی اور سفارتکار بناتی تھی ترکوں کو غلام بنا کر مشرق وستہ منتقل اور شاہی عدالتوں اور عباسی سلطنت کی فوجوں میں شامل کیا جاتا ایسے میں جب سکولرز علم کے حصول میں مشکول تھے یہ ترک خدمت گزار جنہیں اکثر مملوک کہا جاتا تھا عباسی فوج میں ترقی پاتے رہے نوی صدی تک کچھ ترک مملوکوں نے پوری پوری افواج کی کمان سنبھالی جبکہ دیگر سپاہیوں نے مقامی حکمرانوں اور خاندانوں کے محافظوں کے طور پر کام کیا ترکوں کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اپنے لیے بھی اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں تاہم اس پہلو اور تاریخ کے دوسرے گوشوں کے بارے میں ہم مسلم دنیا میں سائنس کے اروج اور زوال کی اس سیریز کی اگلی اکسات میں بات کریں گے یہ تحقیقی ویڈیو علمی آگاہی اور معلومات آمہ کی غرض سے کیسپین رپورٹ کے شکریہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے موسیقی